تاریخ میں انسانوں کی جانوروں کے ہاتھوں پرورش کی کہانیوں نے دنیا کو ہمیشہ اپنی جانب متوجہ کیا ہے ایسے بچوں نے بھارتی ریاست مدیہ پردیش کے جنگلوں میں پلنے والے موگلی سے لے کر ٹارزن، رومولس اور ریمس کے بھیڑیوں کے ساتھ رہنے سہنے کی داستانوں تک ہمیشہ انسانی ثقافت میں اپنا راستہ تلاش کیا ہے دودھ پیتے بچے در حقیقت ایک خالی تختی کی طرح ہوتے ہیں جس پر زبان، ثقافت، قومیت اور اخلاقیات ان کی نشونما کے دوران کندہ کی جاتی ہیں بچوں کی نشونما علمیت کا ایک موجزہ ہے جس نے نہ صرف برطانوی مصنف، ریڈ یارڈ، کیپلن، بلکہ سائنس دانوں کو بھی حیرت زدہ کیا ہے پچھلی صدی میں سائنس دانوں کو خیال گزرا کہ جیسے انسانوں کے ساتھ رہ کر توتہ بولنا سیکھ سکتا ہے یا کتے انسانوں کی صحبت میں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں تو کیا چمپینزی جسے سب جانوروں میں اقل مند ترین مانا جاتا ہے وہ بھی انسانوں کی صحبت سے کچھ سیکھ سکے گا ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ایک سائنس دان کا جس نے ایک اچھوتے تجربے میں کسی انسانی بچے کو جانوروں کے حوالے کرنے کے بجائے انسانوں جیسی عادتیں رکھنے والی ایک مخلوق کی انسانوں کی طرح پرورش کی یہ سائنس کا ایسا تاریخ رخ ہے جس پر بہت کم روشنی ڈالی گئی ہے سائنس کے اس تاریخ پہلو کی یہ کہانی 1930 میں کیوبا کی ایبریو کالونی میں 15 نومبر کو ایک مادہ چمپینزی کی پیدائش کے ساتھ شروع ہوتی ہے چھوٹے چمپینزی اور اس کے ماں باپ کو اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی یارکس نیشنل پرائیمیٹ ریسرچ سینٹر کو عطیہ کر دیا گیا تھا اس تحقیقی مرکز کی سربراہی ایک یوجنسٹ یعنی اصلاح نسل کے ماہر رابرٹ یارکس کر رہے تھے جنہوں نے اس مرکز کو کمپیرٹیف سائیکالوجی میں طبی تحقیق کی غرض سے قائم کیا تھا اس ننے چمپینزی کو گوا کا نام دیا گیا اور جون 1931 میں اسے زبردستی ماں کے پنجرے سے نکال کر اس اچھوتے تجربے کے لیے سارہ سات ماہ کی عمر میں نئے گھر بھیج دیا گیا اس کا نیا خاندان لویلہ اور وینٹھوپ کے لاغ نامی سائنس دان جوڑے اور ان کے دس ماہ کے بیٹے ڈانلڈ پر مشتمل تھا ماضی کی بات کریں تو وینٹھوپ اور لویلہ کی پہلی ملاقات انڈیانا یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران ہوئی جس کے بعد ان دونوں نے 1920 میں شادی کر لی وینٹھوپ تحقیقی مضامین کے مختلف موضوعات کا شوقین رہا لیکن پھر 1920 کی دہائی میں اس کی توجہ کنڈیشننگ اور سیکھنے پر رہی وہ بچوں کی پرورش کے دوران فطری عادتوں اور ان کے مطابق طرز زندگی کے باہمی تعلق سے متاثر تھا اگر آپ کسی جانور کو بالکل اسی طرح پالیں جیسے ایک شیر خار بچے کو پالتے ہیں تو اس کی عادتوں پر کیا اثر پڑے گا کیا اس طرح چمپینزی کی فطرت بدل جائے گی یا شاید وہ ایک انسان کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دے گا 1927 میں وینٹھوپ کولمبیا میں اپنی پوسٹ گریجویٹ تعلیم کے دوران اس تجربے کی منصوبہ بندی کر چکا تھا اس دوران وہ بھیڑیوں کے ساتھ رہنے والے جنگلی بچوں کی داستانوں پر غور کرتا رہا اس کا خیال تھا کہ شیر خار بچوں نے بھیڑیوں کی طرح جینا سیکھ لیا تھا کیونکہ ان کا محول ان سے یہی مطالبہ کرتا ہے اس کے برعکس کیا ایک جنگلی جانور اپنی فطرت کے باوجود انسانوں کے درمیان پرورش پا کر انسانوں جیسی عادتیں اپنا سکتا ہے کیلاغ کے پہلے بچے کی پیدائش نے اسے ایک انوکھا موقع فراہم کیا اور وہ تھا ایک انسان اور چمپینزی کی ایک ساتھ پرورش کیلاغ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر وہ اپنے بیٹے ڈانلڈ کے ساتھ ایک چمپینزی کو بہن بھائیوں کی طرح پال سکتا ہے تو وہ فطرت کے فرق کا بھی مشاہدہ کر سکتا ہے یہ چمپینزی ایک پالتو جانور ہرگز نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ انسانی بچوں کی طرح سلوک کیا جائے گا اسے بوتل سے دودھ پلایا جائے گا نہلایا جائے گا کپڑے پہنائے جائیں گے اس کا خیال رکھا جائے گا اور پرام میں سیر کرائی جائے گی اسے ایک انسانی بچے کی طرح کمر سیدھی رکھ کر چلنے کی ترغیب دی جائے گی اور انسان کی طرح اپنی غلطیوں کو درست کرنا بھی سکھایا جائے گا چمپینزی کو چمچ سے کھانا اور بچوں کے کھلونوں کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلنا بھی سکھایا جائے گا اس لنے چمپینزی کو انسانی طریقوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے سیکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تاکہ اس تجربے کے ذریعے انسانوں کی طرح زندگی گزارنے والے چمپینزی کو دنیا کے سامنے لانے کا موقع مل سکے اس تجربے کو آسان بنانے کے لیے کیلاغ نے یارکس سے مدد طلب کی اپنے تجربے کی تیاری میں اس نے 1931 میں فلوریڈا کے ییل انتروپوائیڈ سٹیشن پر کام کرنے کے لیے سوشل سائنس ریسرچ کانسل کی فیلوشپ حاصل کی اور اپنے خاندان کو فلوریڈا منتقل کر دیا کچھ ہی عرصے بعد یہ عجیب تجربہ کرنے کے لیے گواہ نامی چمپینزی کو اس خاندان میں شامل کر لیا گیا گواہ اور ڈانلڈ کی پہلی ملاقات 1931 کے موسم گرمہ میں ہوئی اس وقت گواہ ساڑھے ساکھ اور ڈانلڈ دس ماہ کی عمر کے تھے جس کے بعد وینٹروپ اور لویلہ نے ان دونوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے وہ آپس میں بھائی اور بہن ہوں ساتھ ہی کیلاغ نے دونوں شیرخار بچوں کے درمیان جسمانی ساخت اور عادت کے فرق کو نوٹ کرنا شروع کر دیا جسمانی فرق نسبتاً آسان تھا کیونکہ دونوں اس لحاظ سے مختلف تھے اور ڈانلڈ کے مقابلے میں گواہ کے ہاتھ زیادہ لمبے اور جسمانی صلاحیتیں زیادہ بہتر تھیں اس وقت گواہ کے تقریباً تمام دانت آ چکے تھے جبکہ ڈانلڈ کے مو میں صرف دو دانت تھے کیلاغ نے دونوں کے درمیان جسمانی اور نفسیاتی فرق تلاش کرنے کے لیے کچھ عجیب اور کسی حد تک ظالمانہ تجربات بھی کیے کیلاغ خاص طور پر اس بات میں دلچسپی لے رہا تھا کہ دونوں کی ہڈیوں کے دھانچوں میں کیا فرق ہے یہ جاننے کے لیے اس نے ایک چمچ سے دونوں کے سروں پر چوٹ لگائی اور کھوپڑی کے سخت ہونے میں فرق کو آواز کے ذریعے محسوس کرنے کی کوشش کی کیلاغ نے نوٹ کیا کہ ڈانلڈ کے سر سے ایک ہلکی آواز نکل رہی ہے جبکہ گواہ کے سر سے نکلنے والی آواز نزبتاً بھاری ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ چمپینزی کی ہڈیاں زیادہ سخت ہوتی ہیں اس سے پہلے کیلاغ گواہ کا ایکس رے کر چکا تھا اور یہ جان گیا تھا کہ اس کی ہڈیوں کی مضبوطی دو سالہ انسانی بچے کے برابر ہے دونوں کے رد عمل کے درمیان فرق معلوم کرنے کے لیے کیلاغ نے ایک اور دلچسپ اور ظالمانہ تجربہ کیا ڈانلڈ اور گواہ دونوں کو موشن پکچر کیمرے کے سامنے رکھا گیا کیمرے کی ریکارڈنگ کے دوران ان دونوں کے پیچھے ایک ریوالور سے ہوائی فائر کیا گیا اس آواز پر دونوں چونک گئے لیکن گواہ نے اپنے انسانی بھائی سے زیادہ تیزی سے رد عمل ظاہر کیا یہ تجربہ چند ماہ بعد پانچ دیگر بچوں کے ساتھ بھی دور آیا گیا جن کی عمریں سترہ ماہ اور ساڑھے آٹھ سال کے درمیان تھی اپنے بنیادی تجربے میں کلاغ نے ڈانلڈ اور گواہ کے لیے جاگنے کا وقت صبح ساتھ بجے اور ناشتے کا وقت سات بچ کر تیس منٹ پر مقرر کیا پھر صبح ساڑھے آٹھ بجے تک دونوں اپنے بڑوں کے ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھے رہے اور نو بجے سے لے کر دوپہر کے کھانے تک دونوں کی مختلف حرکات کا مشاہدہ کیا جاتا اس دوران دونوں بچے کار کی سیر، گھر سے باہر تفریح، گھر کے اندر کھیل کود اور فوٹوگرافی سمیت مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہے دونوں بچوں کے لیے دوپہر بارہ بچ کر پندرہ منٹ پر کھانے کے بعد کچھ دیر سونے اور پھر غسل لینے کا وقت مقرر کیا گیا دوپہر تین بچ کر تیس منٹ سے چار بجے تک کا وقت مزید تجربات، مشاہدات، کھیل کود کے لیے مقرر کیا گیا رات کا کھانا تقریباً چھ بجے اور اس کے بعد ساڑھے چھ بجے دونوں کو سلا دیا جاتا ان تجربات کے دوران ہر دن کی روٹین ایک جیسی نہیں رکھی جاتی تھی بلکہ کیلوگ کے پاس بچوں کے لیے مختلف سرگرمیوں کی بھی منصوبہ بندی موجود تھی تجربے کے ابتدائی دو ہفتوں کے دوران گواہ کی مختلف حرکتوں کو ریکارڈ کیا گیا اور اس دوران اس کا ایک دلچسپ رویہ نوٹ کیا گیا چمپینزی کو سیدھے کھڑے ہونے کی کوشش کے دوران اپنا توازن قائم رکھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی کیلوگ کے خاندان نے اس حوالے سے دو نتائج اخذ کیے پہلا یہ کہ گواہ اس صلاحیت کے لیے فی الحال مکمل طور پر تیار نہیں ہوئی لیکن دوسرا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اپنے انسانی ماباب کی حد سے زیادہ توجہ کی وجہ سے پریشان نظر آ رہی تھی ان دونوں باتوں کی وجہ شاید یہ تھی کہ گواہ کے لیے یہ نیا محول پریشان کن تھا گواہ سونے کے لیے اپنے نئے محول میں بہت تیزی سے ڈھل چکی تھی اس کے پاس نوزائدہ بچوں کا ایک کارٹ تھا جس پر گدہ رکھ کر اوپر صاف ستری چادر بچھائی گئی اور یہاں تک کہ اسے سوتے وقت پہننے کا لباس بھی دیا گیا ان چیزوں کو کچھ وقت کے لیے ہٹانے پر گواہ کا رد عمل متوقع تھا وہ مایوسی سے رونے لگی نیند آنے پر گواہ کا رد عمل بلکل انسانی بچے کی طرح تھا جب اسے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا تو وہ اٹھانے والے کو گلے لگانے کی کوشش کرتی اور جب اسے بٹھایا جاتا تو وہ اپنا سر ہلا کر دوبارہ گود میں لینے کا مطالبہ کرتی پہلے دو مہینوں تک گواہ کو بار بار سونے کی عادت تھی اور وہ خاص طور پر دوپہر کے کھانے کے بعد ڈانلڈ کے مقابلے میں زیادہ دیر تک سونے کی عادی رہی لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کی دن میں سونے کی عادت میں بھی کمی آگئی اور آخر کار وہ دن کے وقت شیڈیول کے مطابق ایک ہی بار سونے لگی دوسری طرف ڈانلڈ دوپہر کی نیند کے وقت دو یا اس سے بھی زیادہ گھنٹے تک سونے کا عادی تھا پورے تجربے کے دوران گواہ رات کو پرسکون انداز میں سونے کی عادت اپنا چکی تھی اور اس دوران اس کی کوئی ایسی حرکت سامنے نہیں آئی جس کی کسی انسانی بچے سے امید کی جا سکتی ہے لیکن جیسے جیسے تجربہ آگے بڑھتا گیا گواہ نے اپنے بستر کے ساتھ گھونسلے جیسی جگہ بنانا شروع کر دی ایک ایسا کام جو چمپینزی جنگل میں درختوں کی ٹہنیوں پر کرتے ہیں اس نے کسی اور کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور اس طرح یہ ظاہر کیا کہ گواہ کا یہ رویہ ممکنہ طور پر موروس ہی تھا یا اسے رات کو اپنے بستر پر کھیلنے والے شیر خار بچے کی عادت بھی سمجھا جا سکتا ہے تجربے کے دوران دونوں کی جسمانی نشونما کا بھی بغور جائزہ لیا گیا دونال کے پاس واکنگ ایڈ سٹرولر تھا کیونکہ انسانی بچے کے پاس کم سے کم دس ماہ تک چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی دوسری طرف گواہ اس وقت بھی چلنے کے قابل تھی جب کیلاغ نے اسے اپنے گھر منتقل کیا تھا اس کے پاس بھی ایک سٹرولر موجود تھا لیکن گواہ نے اسے ہمیشہ چلنے پھرنے میں مدد کے بجائے کھیلونے کے طور پر استعمال کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ گواہ انسانوں کی نقل کرتے ہوئے کمر سیدھی رکھ کر چلنے کی کوشش بھی کرتی رہی وہ اس عمر میں ڈانل کے مقابلے میں انتہائی تیزی سے بہت کچھ سیکھ رہی تھی اس تجربے کے دوران ان دونوں کے درمیان اپنے موحول میں ڈھلنے کے طریقے میں فرق کا مشاہدہ بھی جاری رہا بچپن کے ابتدائی مہینوں کے دوران بچوں میں پڑھنے اور زبان سیکھنے کا آغاز ہو جاتا ہے اس کا ایک حصہ بچوں کا اپنی پسندیدہ چیزوں کی طرف اشارہ کرنا بھی ہے اور گواہ نے بھی ایسی ہی عادتوں کا مظاہرہ کیا تجربے کے آغاز سے ہی دونوں بچے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے خوش نظر آتے تھے اور ڈانلڈ اپنی بہن کے ساتھ کھیل کود کے دوران مطمئن نظر آتا تھا گواہ اکثر اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈانلڈ کی طرف بڑھ جاتی تھی یہ تجربہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا یوں محسوس ہونے لگا جیسے دونوں بچے ایک دوسرے سے معنوس ہو چکے ہیں خاص طور پر گواہ ڈانلڈ کے ساتھ کھیلتے ہوئے زیادہ خوش دکھائی دیتی تھی اگر گواہ کو کسی غلطی پر سمجھایا جاتا تو ڈانلڈ اس کے پاس جا کر اسے گلے لگا لیتا ڈانلڈ کے بولنے کی صلاحیت بہتر ہوتی گئی اور بلاخر وہ اپنی بہن کا نام بھی کہنے کے قابل ہو گیا جب ان دونوں سے مارتھا نامی ایک ساڑھے تین سالہ بچی کا تعریف کر آیا گیا تو گواہ نے اسے گلے لگا کر اس کے بالوں کو سون کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈانلڈ جیسا ہی برتاو کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ گواہ بڑی عمر کے لوگوں کے درمیان بہت زیادہ محتاط اور ڈری ہوئی نظر آتی تھی جیسے ایک انسانی بچہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پرجوش نظر آتا ہے لیکن بڑوں کے ساتھ خاموش اور شرمی لا ہو جاتا ہے دونوں بچوں کا مختلف جانوروں کے ساتھ برتاو بھی خاص طور پر دوسرے بچوں جیسا ہی تھا گواہ کو پڑوس میں رہنے والی بلی کو سہلانے کی عادت تھی اور بظاہر کسی انسانی بچے کی طرح اس نے کتوں کے قریب جانے میں بھی کوئی خوف محسوس نہیں کیا لیکن گیارہ ماہ کی عمر میں اس کی یہ عادت بھی بدل گئی جب وہ کھیل کے دوران بھاگتے ہوئے ایک کتے کے بچے کو ہاتھ لگا کر گزر گئی اور وہ ننہا سا کتہ اس پر بھونکنے لگا اس کے بعد گواہ تقریباً تمام جانوروں سے ڈرنے لگی جن میں مرگیاں بلیاں اور یہاں تک کے درختوں میں موجود پرندے بھی شامل ہیں ڈانلڈ اور گواہ کو کھانے کے دوران چمچ استعمال کرنا بھی سکھایا گیا جس میں گواہ نے بہت تیزی سے مہارت حاصل کر لی تھی کیلاغ اگلے مرحلے میں ایک اہم تحقیق کرنا چاہتا تھا اور یہ ایسی مہارت تھی جو ہمیں منفرد بناتی ہے اور وہ ہے باتچیت یہ تجربے کا وہ حصہ ہے جہاں گواہ پیچھے رہ گئی اور ڈانلڈ نے ملا جولا رد عمل دیا گواہ کی زبان کی نشونما ایک انسانی بچے سے مختلف تھی اس لحاظ سے وہ اپنی خواہشات صرف اشاروں سے کر سکتی تھی جیسے کھانے کے لیے اپنے موہ کی طرف اشارہ کرنا گواہ نے جو آوازیں سیکھنے میں کامیابی حاصل کی وہ ہوں ہاں کرنے اور غرانے تک ہی محدود رہی کیلاغ کی کوشش تھی کہ وہ گواہ کو حلق سے چند آوازیں نکالنا سکھائے لیکن وہ اپنے تجربے میں ناکام رہا لیکن کیلاغ کے لیے اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات کچھ اور تھی کیلاغ نے غور کیا کہ ڈانلڈ اپنے چند جذبات کا اظہار کرنے کے لیے کتے کی طرح بھونکنے لگتا ہے اور بعض اوقات چیخنے اور چلانے کے علاوہ بندروں کی طرح ہوں ہوں کی آوازیں بھی نکال سکتا ہے گواہ اگرچہ خود الفاظ بولنا نہیں سیکھ رہی تھی لیکن اس کے موں سے نکلنے والی آوازیں سیکھنا ڈانلڈ کے لیے انتہائی آسان ہو گیا گواہ بہت سی باتوں پر انسانوں کی طرح رد عمل دے سکتی تھی لیکن اس کے پاس الفاظ کا زخیرہ موجود نہیں تھا ڈانلڈ کے سیکھنے کی صلاحیت اگرچہ سست تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی بہن کی طرح پھرتی سے چلنا پھرنا اور دیواروں پر چڑھنا بھی سیکھ لیا تھا ڈانلڈ کی ان عادات نے کیلوگ کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا اس نے یہ تجربہ فوری طور پر روکنے کا فیصلہ کیا اور گواہ کو اپنے گھر سے بے دخل کرتے ہوئے اٹھائیس مارچ انیس سو بتیس کو روبرٹ یارکس کے پاس واپس بھیج دیا وہاں گواہ روبرٹ کی بیوی ایڈا کے مختلف تجربات کا موضوع بنی رہی لیکن ان تجربات کے نتائج بھی کیلوگ کی نو ماہ کی محنت سے مختلف نہیں تھے کیلوگ اپنے خاندان کے ساتھ انڈیانہ واپس شلا گیا جہاں اس نے ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا کیلوگ کے نتائج سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ گواہ کو کچھ سکھانے میں ناکامی پر مایوس ہو چکا تھا اسے امید تھی کہ بندر کی انسانی گھرانے میں پرورش سے بھیڑیے کے ہاتھوں انسانی بچے کی پرورش جیسے نتائج سامنے آئیں گے منفرد بات یہ تھی کہ گواہ انسانوں کی بہت سی آدات سیکھ چکی تھی جیسے سیدھا چلنا، رفعہ حاجت کے لیے متعلقہ جگہ پر جانا مختلف نصیحتوں اور باتوں پر انسانوں کی طرح رد عمل دینا وغیرہ لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ ایک چمپینزی تھی اور اس کی فطرت نے اس کی زبان سیکھنے کی صلاحیت کو محدود کر دیا تھا بنیادی طور پر پرورش آپ کو اس مقام تک لے جا سکتی ہے جہاں تک فطرت آپ کو جانے کی اجازت دے کیلوگ کا یہ تجربہ امریکی اخبارات میں بھی شائع کیا گیا اور پریس کی جانب سے خصوصی دلچسپی کے بعد اس کی تفصیلات کتابی شکل میں بھی منظر عام پر آ گئیں بہت سے لوگوں کی جانب سے اس بات پر سخت تنقید بھی سامنے آئی کہ گواہ کو اتنی چھوٹی عمر میں اس کی اصل ماں سے الگ کرنا یقیناً اس کے لیے انتہائی تکلیف دے رہا ہوگا کیلوگ کے خاندان سے الگ ہونے کے ایک سال سے بھی کم عرصے بعد اور اپنی عمر کے تیسرے سال میں 21 دسمبر 1933 کو گواہ نمونیاں کی وجہ سے مر گئی ڈانلڈ 43 سال کی عمر تک زندہ رہا اور 1973 میں اس نے خودکشی کر لی یوں تو ڈانلڈ ہر لحاظ سے صحت مند تھا اور ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ نفسیات میں بھی مہارت حاصل کر چکا تھا لیکن یہ بات آج تک کوئی نہیں جان پایا کہ وہ کون سی سوچ تھی جس نے اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں